اسلام علیکم میں ہوں علینا اشراد آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ایٹینز چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے اشتہاری رہنماؤں کے شنافتی کارڈ بلوک کرنے کی درخواست نادرہ کو بھیج دی ہے پولیس کے جانے سے نو میں مقدمات میں شامل تفتیش نہ ہونے پر اٹھارہ رہنماؤں کے نام نادرہ کو بھیجے گئے ہیں مراد سعید، آزم سواتی، حماد اظہر، اسلام اقبال، کرامت خوکر، علی امین گنڈا پور، واسی قیوم عباسی، مصر جمشید چیما، جمشید چیما، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس اور غلام ایو دین دیوان کے نام اشتہاری ملزمان میں شامل ہیں اشتہاری ملزمان شنافتی کارڈ بلوک ہونے کے بعد بنیادی سہولیات استعمال نہیں کر سکیں گے شنافتی کارڈ بلوک ہونے پر تحریک انصاف کے رہنماؤ انتخابات میں حصہ لینے سمیت کئی دیگر سہولیات سے بھی محروم ہو جائیں گے قانونی ماہرین کے مطابق شنافتی کارڈ بلوک ہوتے ہی تمام بیک اکاؤنٹس منجمند ہو جاتے ہیں جبکہ مایکرو فیننسنگ اکاؤنٹس بھی مطل ہو جائیں گے اشتہاری ملزمان سفری سہولیات سے بھی محروم ہو جائیں گے جبکہ شنافتی کارڈ پر جاری ہونے والی سم کارڈ بلوک ہو جاتی ہے شنافتی کارڈ بلوک ہونے پر کسی قسم کی خرید و فروکت جو ٹیکسٹ ریکارڈ کا حصہ بنائی جانا ضروری ہے نہیں ہو سکیں گے مثلا گاڑی یا جادات کی خرید و فروکت میں بھی دشواری کا سامنا ہوگا شنافتی کارڈ بحال کرنے کے لئے ملزمان کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا مزید ایسی خبروں کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں